بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے کنٹریکٹ کنٹریکٹ دو پارٹی کے درمیان ممائدے کو کہا جاتا ہے یعنی ایگریمنٹ کو کنٹریکٹ کہا جاتا ہے جب بھی آپ نے کچھ لین دین کرنا ہو تو جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتا ہے جو سٹیم پیپر کے اوپر جس کو نان جوڈیشیل پیپر بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر جب آپ کو تحریر لکھ کے یا اپنے ایگریمنٹ یا جو کنڈیشن آپ نے ڈیسائیڈ کی ہیں اس کو لکھ کے آپ سائن کرتے ہیں دونوں پارٹیز جو بائر سیلر ہے یا جو لے رہا ہے دے رہا ہے دونوں سائن کرتے ہیں پلس دو وٹنس اس کے اوپر ہوتی ہیں تو اس کو لیگل ڈاکومنٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو عدالت میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایگریمنٹ تھا جو ہمارا کنٹریکٹ تھا اس کو بائیڈ بائیڈ نہیں کیا گیا یا اس کے مطابق ڈیلنگ نہیں ہوئی تو یہ میری گریونس ہے یہ میرا کلیم ہے تو اس کو سنا جائے تو پھر لیگلی اس کو اکسپٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ دوسری پارٹی کے اوپر کیس کر سکتے ہیں اس کو کوٹ میں لے کے جا سکتے ہیں تو اس لیے جس جگہ آپ کو ڈاوٹ ہو کہ ہمارے چونکہ اس میں ہیوی مانٹ انوالو ہوگی ہمارا رسک انوالو ہوگا ہمارے کوئی سٹیک ریپورٹیشن انوال ہوگی تو وہاں پہ آپ ایک لیگل ڈاکومنٹ سائن کر لیتے ہیں دوسری پارٹی کے ساتھ جس کو کنٹریکٹ کا جاتا ہے جو بک میں ڈیفینیشن لکھی ہویا ہے تو کنٹریکٹ دو یا دو سے زیادہ پارٹیز میں ایک لیگل بانڈنگ ہوتی ہے جس کو کوٹ میں آپ جا کے کلیم کر سکتے ہیں کہ جو ہماری لیگل بانڈنگ تھی جو ہمارے درمیان ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ ایسے نہیں ہو رہا تو اس کو آپ کوٹ میں جا کے کلیم کر سکتے ہیں تو اس کو کنٹریکٹ کا جاتا ہے یعنی یہ ایک لیگل پپر ہے جس کے اوپر آپ جو بھی اس کنٹری کا لا ہوگا یعنی اس کنٹری کے لا کے مطابق جو کوٹ میں چیلنج کی جا سکتی ہے چیز وہ کنٹریکٹ ہوتا ہے اچھا کنٹریکٹ میں آپ کنٹریکٹ سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کنٹریکٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ جو ہمارے درمیان چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں وہ کب ہوں گی اور کیسے ہوں گی لیکن جب آپ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بیٹھ کے دونوں یا جتنی بھی پارٹیز ہیں جن کے درمیان کنٹریکٹ ہو رہا ہے جب وہ بیٹھ کے ساری چیزیں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو وہ سب ایک پیپر پر لکھ لی جاتی ہیں یعنی اس کنٹریکٹ کے اوپر لکھ لی جاتی ہیں تو جب لکھ لی جاتی ہیں تو اس کے اوپر سارا کچھ کلیر ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آگے آپ جس کے اوپر ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ کب ہوں گی اور کیسے ہوگی اس کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ وہاں پر منشن ہوتی ہیں تو آپ کو کنٹریکٹ سے یہ سمجھ آ جاتی ہے یا آپ جب بھی اپنی پراغرس کو منیٹر کرنا جائیں تو آپ اس کنٹریکٹ کو نکال لیں گے اس میں سے دیکھ لیں گے کہ اس میں ہماری اس پوائنٹ کے لیے کیا کنڈیشن تھی یا جو کام ہم نے اس سے لینا ہے یا جو سپلائی لینی ہے ہم چونکہ پرکیورمنٹ کی بات کریں تو ہم سپلائیز کو ہی ٹریٹ کرتے ہیں کہ جب بائر اور سیلر کے درمیان کسی سپلائی کے لیے کنٹریکٹ ہو جاتا ہے جو کہ الٹیمیٹری راو میٹریل کے لیے زیادہ کنٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ راو میٹریل کی سپلائیز بلک میں ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم ریلیشنشپ میں یہ جاتی ہیں کہ جو بھی آپ کے سپلائیر ہیں انہوں نے ایک لمبے ارسے تک آپ کو سپلائی دینی ہوتی ہے تو جو راو میٹریل کے کنٹریکٹ ہوتے ہیں ان کو ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ کر کے سائن کر لیا جاتا ہے دونوں پارٹیوں بائر اور سیلر کے درمیان اور پھر اس کو بائر بائی کرتا ہے جو سپلائیر ہوتا ہے وہ سپیشلی اس کنٹریکٹ کے مطابق سپلائیز کرتا ہے اور اگر اس میں جو بائر سائیڈ ہوتی ہے پرکیورمنٹ والی سائیڈ اگر وہ کچھ دیکھنا چاہے کہ جو ہماری سپلائی کا شدول ہے کیا ہے تو وہ کنٹریکٹ انکال کے دیکھ سکتا ہے اگر وہ کوالٹی کوانٹی اور پلیس کے مطلق دیکھنا چاہے کہ اس میں کیا کنڈیشن ہیں تو وہ کنٹریکٹ نکال کے دیکھ سکتا ہے کہ میں نے کون سی پلیس کے لیے سپلائیز کا لکھا ہوا ہے کیا کوالٹی لکھی ہوئی ہے کیا کوانٹی لکھی ہوئی ہے تو یہ سب چیزیں کنٹریکٹ کے اندر شامل ہوگی تو اب پرکیورمنٹ دپارمنٹ کو پدا ہوگا کہ ہمارا جو اتنے سال کا کنٹریکٹ اس راہ مٹریل کی سپلائی کے لیے اس سپلائیر کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں یہ کنڈیشن ہے تو وہ ٹائم بائی ٹائم اس کو چیک کرتے رہیں گے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جو سپلائیز آ رہی ہیں ایکارڈنگلی وہ کنٹریکٹ کے مطابق ہو رہی ہیں تو کنٹریکٹ کا یہ فائدہ ہوگا اچھا کنٹریکٹ کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں نمبر وان انٹینشن ہے نمبر دو کنسیڈریشن ہے اور نمبر تین ایگریمنٹ ہے سب سے پہلے انٹینشن پیدا ہوگی جب بھی کسی کمپنی کو کچھ ضرورت ہوگی کسی چیز کی تو اس کی انٹینشن کریئٹ ہوگی کہ یہ میری یعنی نیڈز پیدا ہوں گی تو انٹینشن میں نیڈز تو نیڈز جب پیدا ہوں گی انٹینشن پیدا ہوگی تو وہ سورسنگ کرے گا کہ کچھنے لوگ ہیں کہاں سے ہمیں جب سورسنگ کرے گا تو ان کو پھر وہ ویلویٹ کرے گا پھر ریجسٹر کرے گا پھر ان سے ریلیشنشپ مینجمنٹ میں جائے گا کہ نگوزیشن ہوگی اور اپنی نیڈز کو ڈیفائن کیا جائے گا کہ جی اتنی ہماری کونٹیٹی ہے اتنی اماؤنٹ بنتی ہے اور یہ ہماری منسلی ریکوائرمنٹ ہے اور یہ لمبے عرصے تک چل سکتی ہے تو یہ ساری انٹینشن جب آپ کی ہوں گی تو اس کے اوپر پھر دونوں پارٹیز اور دوسری پارٹی کی بھی انٹینشن ہوگی کہ ٹھیک ہے میں آپ کی یہ ریکوائرمنٹ پوری کر سکتا ہوں یا میری اتنی پرائیس کا آئیڈیا ہے یہ میری کوسٹ آتی ہے اتنا پروفٹ ہے تو میں آپ کو اس ریٹ کے اوپر پروائیڈ کر سکتا ہوں تو یہ انٹینشن دونوں طرف سے یہ ہوگی بائر اور سیلر دونوں کی انٹینشن پیدا ہوگی جب انٹینشن پیدا ہوگی تو نیکس ٹیب میں کنسیڈریشن ہوگی کنسیڈریشن کیا ہے کہ دونوں سوچیں گے کہ جو سیلر جو ہے سپلائر جو آفر کر رہا ہے اس کو میں نے کام پر ایکسپٹ کرنا ہے اس کی پرائیسز کی ہیں کوالٹی کوانٹی کا کیسا ہے فریٹ کتنا آ رہا ہے تاکہ پلیس کے مطلق ڈیسائیڈ کیا جائے جس پلیس کے اوپر ہم نے ڈیلیور کروانا ہے تو اس میں فریٹ کاؤسٹ کیا انوار ہو رہی ہے اور ایسے ہی سپلائر بھی اپنی کنسیڈریشن کو ٹریٹ کرے گا کہ جو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میری ٹوٹل پروڈکشن کتنی ہے میرے پاس آور ایڈی کتنی سپلائیز ہیں اس مٹیریل کی اور ان کو میں کتنا فریقوینٹ لی یا کتنا ایزیلی سپلائی کر سکتا ہوں کوئی اس میں پرابلم آ سکتے ہیں تو اس کو میں کس سے اوور کم کر سکتا ہوں تو یہ کنسیڈریشن جو ہے جو ہے جو بیفور ایگریمنٹ دونوں پارٹی کے درمیان دونوں کے انڈ پر ہوں گے دونوں کنسیڈر کریں گے اپنی اپنی سائیڈ کے اوپر اور فائنلی پھر تھرڈ سٹیج ہوگی وہ ایگریمنٹ کی سٹیج ہوگی جب انٹینشن اور کنسیڈریشن کے اوپر ایک سیر حاصل ورکنگ ہو چکی ہوگی تو پھر فائنلی ایگریمنٹ ہوگا اور ایگریمنٹ ایک فائنل ڈاکومنٹ ہوگا تو ایگری میٹ ایک فائنل ڈاکومنٹ ہوگا جس کے اوپر دونوں پارٹیاں ڈسیزن لیں گی کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے جو ہم آپ کو فلفل کریں گے اس کی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ میچلی ڈسائیڈ کر لی جائیں گی دونوں ون ون پوزیشن پہ ایک کنٹریکٹ کو سائن کر لیں گے اس پہ ایویڈنس دیا جائے گا اور اس طرح سے یہ کنٹریکٹ ایک لمبے عرصے تک جو بھی اس میں ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ یہ کنٹریکٹ اتنے عرصے کے لیے ویلڈ ہے وہ ویلڈ ہو جائے گا اور اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ وہ دونوں پارٹیاں باؤنڈ ہوں گی اس کنٹریکٹ کو ابائیڈ بائی کرنے کے لیے اس کنٹریکٹ کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور دونوں میں سے جو بھی اس کو ڈپرائب کرے گا اس کو چھوڑے گا یا اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو دوسری پارٹی اس کو کوٹ میں لے جا کے کلیم کر سکتی ہے کہ جی اس کے ساتھ یہ میرا کنٹریکٹ تھا جس کو اس نے ابائیڈ بائی نہیں کیا یعنی کہ اس کو فلفل نہیں کیا تو میں اس کے اوپر اتنا حجانہ کرتا ہوں یا فائن میرا حق بنتا ہے تو آپ مجھے اس کو لے کے دیں تو کنٹریکٹ کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹریکٹ کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے اور جو ایس پر بک لکھا ہوئے اس میں کنٹریکٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں یا جو لکھی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری نمبر ون تو جو فائیو رائٹ آف پرکیورمنٹ سپلائی ہے جس کو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں تو نمبر ون وہ ساری چیزیں کنٹریکٹ کے اندر ایڈ ہوں گی نمبر دو جو ہیں وہ انٹینشن کنسیڈریشن اور ایگریمنٹ کی جو ابھی میں نے پیچھے بولا ہے یہ تینوں کے بیس کے اوپر کنٹریکٹ کے اندر جو بھی لکھا جائے گا وہ ان کے اوپر مبنی ہوگا تو اب فردر فردر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو فائیو رائٹ آف پرکیورمنٹ سپلائی ہیں وہ پلس انٹینشن کنسیڈریشن اور ایگریمنٹ یہ مل کے کنٹریکٹ کو کس طرح سے بناتے ہیں اچھا پہلے تو دیکھتے ہیں کہ جو فائیو رائٹ آف پرکیورمنٹ سپلائی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں وہ کنٹریکٹ میں کیسے ہیں گے کنٹریکٹ کے اندر کوالٹی ڈفائن ہوگی فائیو رائٹ کے ہیں میں دوبارہ بول دیتا ہوں کہ کوالٹی ہے کونٹیٹی ہے ٹائم ہے پلیس ہے اینڈ پرائس ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹریکٹ کا حصہ ہوں گی کہ کوالٹی کیا ہے پروڈرک کی جو ہم لینا چاہ رہے ہیں سپلائیر سے اس کو ڈفائن کیا جائے گا کونٹیٹی ہم نے کتنی لینی ہے اس کو ڈفائن کیا جائے گا اس کی جو رائٹ پلیس ہے رائٹ ٹائم ہے کہ جی ہمیں اس اس پلیس پہ فار اگزیمپل آپ کے ڈفرنٹ لوکیشن کے اوپر منفیکشن یونٹ ہے تو آپ کو کس کس یونٹ پہ کتنی کتنی کونٹی چاہیے اور کس ٹائم پہ چاہیے تو یہ بھی منشن ہوگا کہ ہمیں اتنی کونٹی اتنے انٹرول سے چاہیے یا اتنے ٹائم کے گیپ سے چاہیے تو اس طرح سے کونٹیٹی بھی آگئی آپ کی کنٹریکٹ کے اندر قوالٹی بھی آپ نے ڈفائن کر دی کہ یہ والی قوالٹی ہمیں ریکوائیڈ ہے پھر آپ نے پلیس بھی ڈفائن کر دی ٹائم بھی ڈفائن کر دیا اور جو نگوچیٹڈ پرائیس آپ کی ہوگی جو میچلی آپ نے ڈسائیڈ کیا تو وہ پرائیس بھی آپ کے کنٹریکٹ کا حصہ بن گئی تو اس طرح سے جو فائیو رائٹ آف پرکیورمنٹ اینڈ سپلائی ہے وہ آپ کے کنٹریکٹ کا ایک پارٹ ہوگا اور آپ کا کنٹریکٹ انہی کی بیس پر آگے ایگزیکیوٹ ہوگا اچھا ادھر دین فائیو رائٹ جو چیزیں آپ کے کنٹریکٹ میں ایڈ ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہیں ان میں پیمٹ ٹرمز ہو سکتی ہے ان میں پیکنگ کی ٹرمز ہو سکتی ہے کرنسی ہو سکتی ہے لا آف کنٹری یا لا آف ریجن جو وہاں پہ اپلیکیوبل ہے اس گورورمنٹ کا وہ اس میں ایمپلیمنٹ ہوگا پھر آپ کے نوٹسز کے مطلق ہوگا کہ اگر اس کنٹریکٹ کو کوئی بھی بندہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے کیا نوٹس لیگلی ہو سکتا ہے اس کے مطلق کچھ چیزیں ہوں گی اور ڈسپیوٹ ریجلیشن کے مطلق اس کنٹریکٹ کو فائنلی کچھ پیراگراف ہوگا کہ اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ کس جگہ پہ ہوگا فار ایمپل دو ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں ایک لاہور میں ہے کراچی میں ہیں تو ڈسپیوٹ کی صورت میں کیا کراچی میں وہ کیس ہوگا جا لاہور میں ہوگا تو اس طرح کی انفرمیشن اس کنٹریکٹ کا حصہ ہوگا اور سب سے آخر میں دونوں پارٹیز کی کنسنٹ کے ساتھ ان کے سگنیچر ہوں گے سٹیمپ ہوگی اور وٹنس ہوگی کم از کم دو لوگوں کی جو کہ اس کنٹریکٹ کے گواہ ہوں گے اچھا اس کے بعد ہے کہ کنٹریکٹ میں کے پی آئی ڈفائن ہوتے ہیں کہ کنٹریکٹ میں آپ کچھ کی پوفارمنس انڈکیٹر لکھ سکتے ہیں کہ جو سپلائز ہوں گی اس کاzagاتی کی ایکریسی کیا ہوگی اس کی کوالٹی کی ایکریسی کیا ہوگی اس کے ٹائم کی hips کی ملوف وہ میئرِ بل کے پی آئی وہاں پہ ڈفائن ہوگے جن کو آپ میئر کر سکتے ہیں جب سپلائز سٹارٹ ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سپلائز کا ٹائم ہم نے شوڈول دیا تھا کہ تمام ملس سپلائز آ رہی ہیں اگر تمامі سپلائز نہیں آ رہی تو آپ اپنے سپلائر کو انٹی میٹ کرتے ہیں کہ بھی ہمارا اس دن کا شدول تھا اور یہ اتنا لیٹ سپلائی ہمیں ملیا تو آپ ایک لیٹ کو ڈکلیئر کریں گے پھر نیکس ٹائم پھر اس کو ابزور کریں گے پھر اگر لیٹ آ رہی ہے تو یہ جو میئر ایبل آپ کے کے پی آئیز ہوتے ہیں کہ آپ ان کو میئر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس ایک سال میں بارہ سپلائیز آپ کی ریسیو کی ہیں ان میں سے چار سپلائیز لیٹ آئی ہیں دو سپلائیز بیفور ٹائم آئی جس کے لیے ہمیں آن ایکسپیکٹیڈلی ایکسیڈنٹ ایمرجنسی کے طور پر لوڈنگ آن لوڈنگ کے رینجمنٹ کرنے پڑے ہمارے سٹور میں جگہ نہیں تھی اس کا ہمیں انتظام کرنا پڑا تو بیفور ٹائم بھی سپلائیز نہیں آنی چاہیے اور آفٹر ٹائم بھی سپلائیز نہیں آنی چاہیے تو آپ کی سپلائیز کا یہ شیڈول ملہ ہم نے منیٹر کیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ایز پر کنٹریکٹ نہیں ہے تو یہ میئرے بل کے پی آئی ہے کہ جو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کنٹریکٹ کے اندر ہے اس کو آپ میئر کر سکیں تو اس طرح سے آپ کچھ کے پی آئی ڈیفائن کر سکتے ہیں اپنے کنٹریکٹ میں جس کو آپ منیٹر کرتے ہوئے سپلائیر ویلویشن جو کہ نیکسٹ یئر میں آپ نے جب اس کنٹریکٹو روائز کرنا ہے رویو کرنا ہے ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اس وقت آپ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ اس سپلائیر کی پوفارمس کیا تھی اچھا کنٹریکٹ میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ کنٹریکٹ رنیوبل ہوتا ہے اگر ایک جیسے اگر ایک سال کے لیے کوئی کنٹریکٹ ہے آپ کی سپلائیز کا تو نیکسٹ یئر آپ پھر اس کو میچول کنسنٹ سے سپلائیر بائیر دونوں مل کے اس کو فردر وانیر کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں رنیو کر سکتے ہیں اور آگے چلا سکتے ہیں اچھا اب یہ جو کنٹریکٹ ہے اس کو آپ سمجھیں کہ بوک میں چونکہ پی او کی یہ چونکہ فارم بوک ہے تو یہاں پہ پی او کا نہیں لکھا ہوا ہے بیسیکلی کنٹریکٹ سے مراد پی او بھی آپ لے سکتے ہیں یعنی پرچیز آرڈر کو بھی آپ کنٹریکٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے پرچیز آرڈر پہ یہ ساری چیزیں امپلائی کریں جو میں نے پیچھے بول دی ہیں تو بیسیکلی کنٹریکٹ آپ کا پرچیز آرڈر بھی ہوتا ہے لیکن جب آپ ڈیفینیشن میں جائیں گے ٹیکنیکلی جو تھیوریز میں جائیں گے تو پرچیز آرڈر اور کنٹریکٹ میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے پرچیز آرڈر آپ کے کنٹریکٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے اور کنٹریکٹ ایک وائیڈر سینس میں بڑا ڈاکومیٹ ہوتا ہے یعنی پرچیز آرڈر ایک کمرشل ڈاکومیٹ ہے جبکہ کنٹریکٹ آپ کا ایک لیگل ہے کہ یہ ہمارا پرچیز آرڈر ہے تو اس کے اوپر ہمیں آپ اتنا فائن اس پارٹی سے لے کے دیں کیونکہ اس نے اس کو بیچ کیا یا اس پر عمل نہیں کیا لیکن سام ٹائم پرچیز آرڈر ایز ایویڈنس چل جاتا ہے جب اس وقت جب آپ اس پر سپلائر کی سٹیمپ اینٹ سائن لے لیتے ہیں بہت ساری بڑی اوگنائزیشن میں یہ پریکٹس ہوتی کہ جب وہ پرچیز آرڈر ایشو کرتے ہیں تو وہ سپلائر سے اس کے اوپر سائن اور سٹیمپ لے کے ایک کپی اپنی فائر میں رکھتے ہیں لیکن بہت ساری چھوٹی اوگنائزیشن اس طرح کی پریکٹس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں وہ بس پرچیز آرڈر ایشو کرتے ہیں اور سپلائر کو بجوا دیتے ہیں پھر جب ڈسپیوٹ میں وہ معاملہ جاتا ہے تو اس وقت سپلائر باغ سکتا ہے کہ جی میں نے تو اس کو اکسیپٹ ہی نہیں گیا تھا مجھے تو کوپی نہیں ملی یا میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں میرے پاس آیا ہی نہیں تو اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے تو یا تو آپ کو پرچیز آرڈر کی ایک کپی سپلائر سے سائن اور سٹیمپ کروا کے اپنے ریکارڈ میں رکھنی چاہیے یا پھر اسے ایک ایگریمنٹ سائن کروا لینا چاہیے اور دوسری باج ہے کہ بیسکلی جو پرچیز آرڈر ہوتے ہیں یہ چھوٹی ٹرانزیکشن کے لیے چل رہے ہوتے ہیں جو جنرل آئٹم ہوتی ہیں انڈریکٹ آئٹم ہوتی ہیں چھوٹی امونٹ کی آئٹم ہوتی ہیں وہاں پہ پر چیز آرڈر شروع ہو رہتے ہیں لیکن جو بڑی کنسائنمنٹ ہوتی ہیں پرانٹ مشینری کی کنسائنمنٹ ہوئی ہے ریگولر جو سپلائز آپ کے رامٹری کی آرہی ہوتی ہیں وہاں پہ ایک لانگ ٹرم کنٹریکٹ پہلے سے ڈسائیڈ ہوتا ہے اور سائن ہوتا ہے اور وہاں پہ کنٹریکٹ آتا ہے لیکن اس کنٹریکٹ کے گینس بھی آپ پر چیز آرڈر شروع کر سکتے ہیں یعنی کنٹریکٹ کی ایک کلاس یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ایک اوورال کنٹریکٹ ہے جس میں کوالٹی کوانٹی پرائز پلیس یہ چیزیں ڈسائیڈ کر لی جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہم منسلی یا ویکلی آپ کو ایک پرچیز آرڈر شروع کریں گے ایس پر دس کنٹریکٹ کہ یہ ہمارا ایک جنرل کنٹریکٹ ہے لیکن ہم جو بھی آپ سے سپلائز لینی ہے اس کے لیے ہم سپرٹ آپ کو ایک پرچیز آرڈر شروع کریں گے جس کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گے اب سپرٹ پرچیز آرڈر شروع کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے تو یہ آپ کی انٹرنل ریکوائرمنٹ ہے سم ٹائم آپ کو ویکلی مٹریل کی ضرورت ہوتی ہے سم ٹائم منسلی ضرورت ہوتی ہے یا ان بٹوین اگر آپ کو ضرورت پڑھ سکے پڑھ سکتی ہے تو پھر آپ ایک پرچیز آرڈر ایشو کرتے ہیں on behalf of debt contract کہ اس پرچیز آرڈر میں پرائس وہی ہوگی جو آپ کی پہلے سے ڈسائیڈ ہے لیکن آپ ایک quantity اور ایک place اس میں منشن کر دیں گے کہ ہمیں اپنے فرانج یونٹ میں اس جگہ پر اتنی quantity جائی ہے پھر ایک اور پرچیز آرڈر ایشو کریں گے جس میں آپ کسی دوسرے یونٹ کا لکھیں گے کہ اس یونٹ میں اس ٹائم پہ اتنی quantity جائی ہے تو اس طرح سے آپ کسی ایک contract کے against different purchase آرڈر ایشو کر سکتے ہیں اس ٹائم تک جب تک اس contract کی validity ہے تو contract اور purchase purchase order contract کا ایک حصہ ہوتا ہے contract wider sense میں ایک legal ڈاکومنٹ ہے اور purchase order آپ کا ایک commercial ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ چھوٹی چھوٹی different shipmates consignments کے لئے ایشو کر سکتے ہیں hope I understand you thank you all office